آج سے 13.8 بلین یرز پہلے یہ کائنات بگ بینک سے وجود میں آئی ایٹمز بنے مولیکیولز بنے اور آہستہ آہستہ پلانٹس پلانٹس سے بننے والی گلیکسز اور گلیکسز سے یہ یونیورس بنا لیکن اتنا زیادہ مادہ جو بگ بینک کے دوران بنا وہ گیا کہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس مادے نے ایک علیدہ یونیورس بنایا ہو اور اس یونیورس سے کے پاس ایک اور علیدہ یونیورس ہو اور اس طرح کے کئی یونیورسز ہو سکتے ہیں سائنس میں بھی ایک ایسی تھیوری پائی جاتی ہے جسے تھیوری آف ملٹیورس یا تھیوری آف ملٹیپل یونیورس کہا جاتا ہے یہ تھیوری آف ملٹیورس کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اسے کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل ریزونینس جیسے ہی گریک فلوسفرز نے یہ جانا کہ کائنات کے سارے مادے کو تشکیل دینے کے لیے ایک سب سے چھوٹا ذرہ یا سب سے چھوٹا بلڈنگ بلوک ایٹم ہوتا ہے وہیں سے تھیوری آف ملٹیپل یونیورس کی ابتدائی آغاز ہو گیا اب تھیوری آف ملٹیپل یونیورس کا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے یونیورس کے علاوہ یا ہماری کائنات کے علاوہ اور بھی بہت کائناتیں موجود ہیں اور یہ ساری کائنات کسی نہ کسی کنڈیشن کو فالو کر رہی ہیں اگر اس یونیورس میں ہمارے حالات و واقعات کچھ اور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے یونیورس میں ہم جیسے ہی یا ہمارے ہی ڈپلیکیٹ لوگ جو رہتے ہیں ان کی کنڈیشن کوئی اور ہو مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی اس یونیورس میں غریب ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور یونیورس میں امیر ہو لیکن ہمیں پہلے سائنسی طور پہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ صرف ایک نظریہ ہی ہے یا اس کا کوئی ایکسپیرمنٹل ایویڈنس بھی موجود ہے چلیئے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے ذہن سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کو مادے نے تشکیل دیا اور وہ سارا مادہ اس وقت کائنات میں موجود نہیں ہے باقی مادہ کہاں گیا تو اس کے آثار بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ اس نے کسی اور کائنات کو جنم دیا اب اس اور کائنات میں اسی کائنات کی طرح زندگی پائے جانے کے آثار موجود ہو سکتے ہیں اور اگر زندگی پائے جانے کے آثار موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر فیزکس اور میتمیٹکس کے لاز بھی کام کرتے ہیں ارون شروڈنگر جو کہ ایک بہت ہی بڑے سائنس دان تھے اور کوانٹم فیلڈ تھیوری میں ان کا کام تھا انہوں نے ایک ایکویشن دی جس کو ہم ویو ایکویشن کہتے ہیں شروڈنگر ویو ایکویشن کسی سب اٹومک پارٹیکل یا بہت ہی چھوٹے ذرے کی حالات اور واقعات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے یعنی یہ ایک سٹیٹ ایکویشن ہے اور شروڈنگر نے اپنے ایک لیکچر میں جو کہ عام پبلک کے لیے تھا اس میں کہا کہ میری ایکویشن نے ایسے حران کن نتیجے دیئے ہیں جس کو سن کر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں مزید شروڈنگر کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایک ذرے کی حالت دیکھی اور میتمیٹکس کے ذریعے اس کی کئی حالتوں کو پرڈکٹ کیا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی کئی حالتیں ہو سکتی تھیں اور ان میں سے کسی ایک حالت میں وہ ہمارے سامنے آیا بلکہ اس کا یہ کہنا تھا اگر مختلف حالتوں میں کوئی ایک چیز موجود ہو سکتی ہے تو ڈوپلیکیٹ یونیورسز بھی موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر الیکٹرون اپنی ڈوپلیکیٹ سٹیٹس رکھ سکتا ہے تو ایک پلینٹ ایک یونیورس جو کہ انہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے وہ بھی اپنی سٹیٹ رکھ سکتا ہے یہ تھیوری آف ملٹیپل یونیورسز کا نظریہ تھا ایک اور نظریہ اس کا یہ ہے کہ یہ سارے یونیورسز سپیس میں ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن یہ مختلف فریقوینسز کے ساتھ وائبریٹ کر رہے ہیں یعنی ان کی حرکت مختلف ہے اس لیے ہم ایک یونیورسز کو دوسرے یونیورسز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر ایک کائنات کو دوسرے کائنات کی موشن یا فریقوینسی کے برابر ملا دیا جائے تو دونوں کائناتوں کے درمیان میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جسے سپیس ٹائم بوتل بھی کہا جاتا ہے اس ذریعے سے ہم ایک کائنات سے دوسری کائنات میں حرکت کر سکتے ہیں یا ایک کائنات سے دوسری کائنات میں موو کر سکتے ہیں خیر قوانٹم فیزکس جو ہے اس پر مزید گہرے حقائق بتاتی ہے جیسا کہ قوانٹم فیزکس کا ایسا ماننا ہے اور بہت بڑے سائنستان بھی اس چیز کے قائل ہیں اگر ایک آدمی ایک جگہ پر غریب ہے اور دوسری جگہ پر امیر ہے تو ہو سکتا ہے ایک یونیورس ایسا ہو جہاں وہ آدمی ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو یا اگر ایک انسان کا پاسٹ میں کوئی نقصان ہوا ہے تو دوسرے یونیورس میں اس کا پاسٹ میں کوئی نہ کوئی نفع ہوا ہوگا یعنی قوانٹم فیزکس کا ایسا ماننا ہے کہ مختلف حالتیں مختلف یونیورسز کو بیلونگ کرتی ہیں اور ساری حالتیں ایک ہی وقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں ایک کسی اور یونیورس کے لیے دوسری کسی اور یونیورس کے لیے اور تیسری کسی اور یونیورس کے لیے اب قوانٹم فیزکس کے نظریہ کی بات کریں تو کچھ اور بھی نظریہ ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے کہ قوانٹم انٹینگلمنٹ کا نظریہ ہے قوانٹم انٹینگلمنٹ کا ماننا ہے کہ کوئی دو پارٹیکل جن کا سورس ایک ہوتا ہے یا جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انٹینگل ہوتے ہیں اب اگر یہ دونوں پارٹیکلز بہت دور ہو جائیں تو کسی ایک پارٹیکل کی سٹیٹ سے ہم کسی دوسرے پارٹیکل کی سٹیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یونیورسز کو بناتے ہیں تو ایک یونیورس کی سٹیٹ سے دوسرے یونیورس کی سٹیٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے عام طور پر ایک یونیورس کی سٹیٹ کسی دوسرے یونیورس کی سٹیٹ کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے اگر ایک یونیورس مثال کے طور پر ٹائم میں آگے فلو کر رہا ہے تو دوسرا یونیورس ٹائم میں بیک ورڈ فلو کر رہا ہوگا اس کو اپنی اسی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک یونیورس میں ایک آدمی بہت صحت منگ ہے تو وہی آدمی دوسرے یونیورس میں بہت زیادہ کمزور ہوگا اگر ایک یونیورس میں ایک آدمی بہت ظالم ہے تو دوسرے یونیورس میں وہی آدمی بہت نرم دل پایا جائے گا یہ تھیوری آف ملٹی ورس کا ماننا تھا اور اس کے کچھ نتائج تھے لیکن سائنس نے اور بھی مزید گہرے حقائق کو جانا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اب سٹیون وائنبک جیسے بڑے کوانٹم میکینکس کے استادوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس یونیورس میں جن چیزوں کو ہم مکمل طور پر نہیں دون سکے یا ان کی ویلیوز مکمل طور پر نہیں آتی جیسے کوارکس کے میسز وغیرہ ہو سکتا ہے دوسرے یونیورس میں ہم ان کو ایکو ریسی کے ساتھ میر کر سکیں اسی طرح یہاں پر جو سائنس کے ریزلٹ تھوڑی سی انسرٹرنٹی کے ساتھ پائے جاتے ہیں ممکن ہے دوسرے یونیورس میں وہ مکمل یقینیت کے ساتھ پائے جاتے ہوں لیکن تھیوری آف ملٹیورس کا ایک اور ایسا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو حالات اور واقعات ہیں اور جو فیزیکل کانسٹنٹس کی ویلیوز ہیں بہت پوسیبل ہے کہ دوسرے یونیورس میں وہ ویلیوز کچھ اور ہوں اگر یہاں پھر مذہب کے ماننے والوں کی باتیں کی جائیں مذہب کی کتابوں میں بھی آسمانوں کا ذکر آتا ہے اور آسمان کا مطلب ہوتا ہے کہ دور کی چیز تو ہو سکتا ہے یہ اسی پیرلل یا انفینٹ یونیورسز کی طرف اشارہ ہو اب اس بات میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور تھیوری آف ملٹیورس خود کس طرح کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی ڈیٹیل سے بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایکسپیرمنٹل ایویڈنسز نہیں ہے سٹرنگ تھیوری اس کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ خلا میں کئی سمتیں ہو سکتی ہیں ملٹیپل ڈیمنشنز ہو سکتے ہیں سٹرنگ تھیوری گیارہ کے قریب ڈیمنشنز میں بتاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یونیورسز کسی اور ڈیمنشن میں ہو شاید انسان کل کو کوئی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لے کہ ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں جا کر اپنے حالات اور اپنے واقعات کو تبدیل کر سکے لیکن خیر آنے والی نسلیں اور وقت ہی اس کا جواب بہتر جانتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی